اسلام علیکم ڈیئر ویورز ویلکم بیک تو مائی چینل خوشبو ورڈ آج کی ویڈیو ہماری بہت سپیشل اور انٹرسٹنگ ہے جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جنت مرزا کی بہن سہر حیات کی شادی آج کل سوشل میڈیا پر ٹرینڈنگ پر ہے سو ڈیئر ویورز آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں سہر مرزا کے فنکشن کی ویڈیوز اور پچر سیئر کروں گی جن میں وہ بہت خوبصورت نظر آ رہی ہیں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو انٹ تک لازمی دیکھئے گا تاکہ آپ ویڈیو کو انجوائی کرسکیں اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو کانڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک ہمارے آنے والی نیو اپ ڈیٹ پہنچتی رہے سو ڈیئر ویورز جنت مرزا کی بہن سہر کی شادی کی تقریبات زور و شور سے جاری ہیں شادی کے سٹار سے پہلے انہوں نے بہت سے فنکشنز انجوائی کے جن میں کوالی نائٹ بولی وارڈ نائٹ شامل ہیں اس کے علاوہ وہ اپنے دعا خیر میں بھی بہت خوبصورت نظر آ رہی تھی انہوں نے اپنے شادی کے فنکشنز پہ بہت سے فیمس پاکستانی سیلیبریٹیز کو بھی انوائٹ کیا جن کی شرکت نے ان کے شادی کے فنکشنز کو چار چان لگا دیئے اور لوگوں نے ان کے فنکشنز کو بہت زیادہ انجوائی کیا اپنی مہندی کے موقع پر سہر مرزا نے طیب معظم کے ڈیزائن کردہ روایتی لہنگا چولی پہنی تھی اور ان کا خوبصورت میکپ زکیہ سے لون نے کیا تھا جس کی وجہ سے وہ اپنے مہندی ایون میں بہت خوبصورت لگ رہی تھی اور آنے والے شادی کے سیزن کی دلہنوں کو نئے آئیڈیاز بھی دے رہی تھی اب تک کے فنکشنز میں یہ بات نہیں پتا چل سکی ہے کہ سہر مرزا کی شادی کس سے ہو رہی ہے ان کے ایونٹس پر پہلے منگیتر نے بھی شرکت کی ہے جس کی وجہ سے لوگوں کا خیال ہے کہ اس کی شادی انہی سے ہو رہی ہے لیکن ایسا نہیں ہے مہندی کے اس خوبصورت ایونٹس میں فیمس پاکستانی سیلیبریٹیز کی ڈانس پرفارفارمنس نے چار چان لگا دیئے جنت مرزا اور ان کی بہنیں سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر اپنی تصویر اور ویڈیو شیئر کرنے کے لیے جانی جاتی ہیں وہ پاکستان میں سب سے زیادہ مقبول سوشل میڈیا سیلیبریٹیز ہیں آئیے دیکھتے ہیں ان کی مہندی کی فکشن کے خوبصورت کلپس اور ویڈیوز اسے دیکھ کر آپ ضرور انجوائے کریں گے دیئر ویورز یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ نے ویڈیو کو انجوائے ضرور کیا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس سے لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا ہمیں انتظار رہے گا آپ کی رائے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیو ٹاپک کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ